بسم اللہ الرحمن وحیم آج میں آپ سے دو باتیں شیئر کرنے جا رہا ہوں جو ہم کلاس میں اپنے شورت سے بھی شیئر کرتے ہیں سٹوڈرٹس مجھے اکثر کہہ دیتے ہیں سرزیر کہ آپ زیادہ اموشنل ہو جاتے ہیں اپنے بطن کے لیے بلکل سچی بات ہے جن ہیں اس کھٹے کی ملکہ پاکستان کی قدر منگلت کا پتہ ہو تاریخ ساز واقعات کا پتہ ہو اور خود بھی مقلوس ہو تو دیفنیٹ اس کی طبیعت میں جذباتیت ہونا ضروری ہے لازم ہے جو لوگ پاکستان کی ہسٹری کو پاکستان بننا کیسے ہے اس کے لیے کتنی قربانیاں دے نہیں ہیں کیسے مہوں بہنوں کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے تو ان کو اس کا شاید اساس نہ ہو تو ان کے لیے اس کی احمد بھی نہیں ہے اس لیے ان کی سوچ بھی تاغتے ہیں میرا اکثر کلاس میں یہ ہے کہ بتو کو دو دو ویسٹ پاکستان نیو فار پاکستان دی فار پاکستان اگر پاکستان ہے تو ہماری انیٹیفکیشن ہے اگر پاکستان نہیں تو ہماری کوئی پہچان ہے اللہ کریں یہ میری کوشش میری چھوٹی سٹرگل میری چھوٹی ترائی ان بچوں تک پہن جائے اور ان کے بماگ سرائط کار جائے تو پاکستان کے بغیار ہماری کوئی ویلیو نہیں تو پھر بچے پوچھتے ہیں سر کہ ہم کیا کہنا ہوگا تو جس معاشرے میں ہم رہے رہے ہیں اس میں کسی بھی بات کو کارنے سے پہلے سنگے اس پہلے جو سائمین ہوتے ہیں وہ بات کو کم سنتے ہیں اس سے پہلے اس کا ایک نیگٹیو اٹیچوٹ اس کا بات کا طور سوچ کے بے سوچوں سے شروع کر دیتے ہیں جو کہنے والا ہے اس کی بات پر عمل کرنا جب اس بات کی نتیجہ تک اس کا نکریجہ تک پہنچنا بہت ہی مشکل لگتا ہے تو اس کے لئے کہ ہم سب کو پازیٹیو مائل کے ساتھ رہنا ہوگا چھوٹے سے لے کر بڑے تک بڑے سے لے کر چھوٹے تک جب تک ہم سب کے ساتھ پازیٹیو مائل نہیں رکھیں گے اس وقت ہم یہ بھول گئے کہ ہمیں ملک سے یا ملک کی بہتری کو کچھ ہو سکے گا آج ہم اگر ادم تحوز کا شکار ہیں مہگائی کا شکار ہیں بہران حدی کا شکار ہیں لاکرونیت کا شکار ہیں جا نانسافی کا شکار ہیں اس میں ہم سب خود شامن ہیں مجھے بتا سکتا ہے کوئی اگر ہم کسی بھی پبلک ڈیلنگ آفوس میں جاتے ہیں تو مادر سے بتائیں وہ کون لوگ گٹھیں ہمارے ہی ہیں ہم ہی میں سے ہیں کسی کا بیٹھ جائے کسی کا بھائی ہے کسی کا باپ ہے کسی کا بیٹھ ہے لیکن وہ ایک عام آدمی کے ساتھ اس کا رویہ اتنا عجیب طرح حرام کوئی کیوں ہوتا ہے جیسے وہ کسی اور ملک سے باغا ہوا اس آفوس میں آگیا اور وہ ارتجاہ کر رہا ہے کہ مجھے سری جائے جبکہ اس آفوس میں پبلک ڈیلنگ آفوس میں وہ سب لوگ وہی بیٹھے ہیں جن کو ہم لوگ سارا ملک ملک ملکے پی کرتا ہے اس کا گھائیں دیتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اس سے اچھا رویہ کیوں نہیں کرتے تو سوچنے کی بات ہے جب تک ہمارا کسی جگہ جگہ لگ جاتا ہے دار لگ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں سب ٹھیک ہے یہاں کی فنس جاتے ہیں تو ہم کہہ جاتے ہیں یہ بہت برا حال ہم لوگوں کا بغاڑ پیدا ہوگا ہے بغاڑ میں ہم سب شامل ہیں بغاڑ ایک ہی دن میں پیدا نہیں ہوتا کسی بھی پبلک ڈیلنگ میں سری جائے سا آفوس میں چلے ہیں بابدہ میں چلے ہیں ہاسپیٹل میں چلے ہیں حتیٰ کہ آپ نے کلو گوشت لینا تو اس کے لئے ہم سوچتے ہیں یہ جس سے کہوں تو کسائی اچھا گوشت لے دیں تو یہ ہمارے سب سے لوست کٹیگری ہے کہ ہم ایک پایا کلو گوشت لینے کے لئے دیں کسائی تک ارسائی کو جوڑتے ہیں یا ہم اچھا گوشت دیں لینا صاف صدا گوشت دیں لینا کلام بندے نے کہا میں نے بھرے بھائی نہیں دے جا کہ ایسی نوبت کیوں آئی ہے ایسی نوبت اس لئے ہی ہے کہ ہم خود اس کے جو مدار ہے ذاتیت کا اشکار ہو گئے ہیں اس کے کسی ایک لمبی حسطی ہے اگر اس کو مچھے روح تک ہو سکتا ہے آپ تانگ آئے لیکن اس کے اندر ہم سارے ہی کسی نہ کسی طرح شابل ہیں تو لہٰذا میری آپ سے ایک ہی سوچ ہے کبھی بھی کسی کی بات کو اس لئے نہ سنیں کہ ہم اس کو توڑ کیا دے رہا ہے اس کو جواب کیا دے رہا ہے اس کو دیکھیں اس میں ہمارے مطلب کی ہماری سمجھ کی ہمارے کاملے کون سے باتیں اگر ہم ان باتوں کو سنبھاہ لیں انشاءاللہ ہمارا معاشرہ ہمارا کلچر ہماری سوسیٹی انشاءاللہ بہت بیتے پھر جائے اس کی چھوٹیت مسائل لیتا ہوں میں پادر ہوں باپ ہوں جا کرو راپ چاہ تو اگر میرا بیٹا اپنی تنخواہ سے زیادہ گھر انکام لے کے آتا ہے تو میرا حق بانتا ہے اس کوئی بٹا یہ کہاں سے آیا جب میں نہیں پوچھنا باکہ سوٹا میں یہ کہوں گا کہ دیکھو کہ آپ کے بعد وہ بندہ فلاہ آفیس میں جواب پہ چلا گیا اسے آپ سے زیادہ پراپیٹی بنا لی جائے اس کے بینک بلنس بنا لیا ہے اس کا مطلب ہے کہ میں آپ نے بیٹیوں کو سراہ پہ چلا رہا ہوں کہ آپ بھی دو لوگ لیتے ہیں اور ہم نے کہتے ہیں کہ جتنا بلا پلادہ بنا اپنے دھر بنا اس کو بڑا لکھا گیا ہاتا ہا عظامِ فضلِ ربی تو خدا کے لیے برائی برائی ہے چھوٹی ہے جب بری ہے جب تک ہم معاشرے میں خود اپنا ایک پازیٹیو رول کردار نہیں کریں گے رول کردار نہیں کریں گے اس وقت مت سوچیں کہ ہم معاشرے کو اچھی اور بہتر بنا دو باستہ وار کر سکتے ہیں یہ ہماری کم ورکلی اور کم سوچ ہے کہ ہم کریں کچھ بھی نہ اور مل خود بخود ٹھیک ہو جائے یا پھر اس کا دوسرا طریقہ کار ہوتا ہے جسرا عیوب دور میں مارسل اللہ آئی اور انہوں نے تو دیو سلو کیا تو اسی طرح کہ اگر ہم تازم چاہتے ہیں تو پھر میں کرتا ہمارا قوم ہونے پر بڑا ہی حفصوص ہے کہ ہم بغیر ڈنڈے کے صدح نہیں ہو سکتے ہیں جب ہمیں ہر اس چیز کا علم ہو گیا ہے کہ کہاں کہاں کمی ہے میں کہاں کہاں کمی کر رہا ہوں میرا کیا قصور ہے میں معاشرے میں ایسا کرنا کیوں نہ کر رہا ہوں جس سے باقی لوگ کار گا جائے میں کسی سے ایسی کرشفت کیوں مماؤں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آفس میں بیٹھنے والا تین لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ ساتھ ساتھ لاکھ ساتھ رہے لینے والا بڑا ایک دعجیدار مدور سے جسے پندرہ بیس آتے ہیں میرینہ کی مانتا ہے اس سے بھی رشکت مانگی بھی کسی اس کی مانگتا ہے اپنا جائز کام کروانے کی اس کی نجائز کرنا پڑتا ہے اور وہ افس والے اس سے ڈمانڈ کرتے ہیں جنہی کو وہی لوگ بھی اس چاہدہ وہ معاشروں کو پیے کرتا ہے تو لہٰذا خدا رہا پانچٹر سوچیں پانچٹر ملہ ہے اپنے ہی ملک کے واسطےوں سے اپنے ہی پوروشوں سے دوسروں والا کہ آپ کی آل اولاد ہمیشہ اس طرح بڑھوڑوں پر ہے گی تو یہ مقافہ کے عمل بھی شروع ہوتا ہے کہ کس نے وہ عام شہری کے طرح جب اس کے باہ جائیں گے آفس میں تو اس کے دکے مار کے بطاب دیا گیا ہے تو یہ آپ کی تیہ کی خود کی قرطوت ہوگی آپ کو عمل آپ کو آفس ملے گا تو معاشرے کا کوئی قصر نہیں ہے اگر آج سے ہم یہ سوچ لیں کہ ہم نے آپ کے لئے بہتر کرنا ہے پاکستان کو بہتر بلادوں کو قائم کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں اپنی سوچ کو اپنی عمل کو پازیٹیب میں لانا ہوگا تو یہ ہی میرا آپ سے آج کا میسیج ہے کہ پلیس پلیس اپنے آپ کو پازیٹیب رکھیں ہر بند آپ نے اپنے سوچ پر پازیٹیب آجائے تو انشاءاللہ ان صاحبی میں لگا لاکنون دی کنونی تھی فتم ہو جائے گی کبڑا بافیہ فتم ہو جائے گا باکستاند ایک بلیکشیز ہوتے ہیں وہ ہر جگہ ہوتے ہیں ان کا کوئی کوئی حل نہیں کر سکتا ہے اگر ہم سالے ہی بلیکشیز مر گئے تو فیس کا کوئی حل نہیں لیں لہٰذا اس دنیا کے علاوہ ایک آخر کی زندگی بھی ہے جس کا ساکتہ بھی ہماری ساتھ ہے ذاتی مفاداتی خاطر ہم دوسروں کہہ تسال نہ کریں اپنی سوچ کو مسوت قضاء کریں اچھے وقت کی تبقہ رکھیں اور اچھے اپنے دوستوں کو اپنے شاہدوں کے اسٹورنس کو آپ کو ساپ کو میرا یہی میسج ہے کہ پلیز بی پوزیٹیو 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 تو تلتے چلتے میں آپ سے یہ کرافہ کہہ دوں گا کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ آئیکن بیل آئیکن گروپ پیس کریں تاکہ میری طرف سے یہ پبلک اوائنس میسج ہے آپ کو پہنچ جائیں آپ کو بروقت نوٹریفکیشن مل جائے تو امید ہے کہ آپ کو آج کا لیے پسند آیا ہوگا سو تھیکیو منولاگ ٹیکس اسلام علیکم